ہریانہ میں پچھلے دنوں بلدان سوا منتری منتل میں بھاری پھیر بدل ہوا لیکن سب سے بڑا بدلہ مکہ منتری کا چہرہ بدلنے کو لے کر ہوا پر ایسا لگ رہا ہے کہ پور مکہ منتری منوہر لال کھٹر دوارہ کیا گیا بلدان ویرت جاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کیا موجودہ مکہ منتری نائب سنگھ سینی کو اپنی سیٹ سے ٹیک بتر دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ جڑا ہے کرنال اپس جناب سے ہریانہ کی کرنال سیٹ پر پچیس مئی کو بدان سوا اپ چناب کرائے جانے تھے کیونکہ پور مکہ منتری منوہر لال کھٹر کے لوگ سوا چناب لڑنے کو لے کر یہ بدان سوا چیٹ کھالی ہوئی ہے اور اس پر موجودہ مکہ منتری نائب سنگھ سینی امیدوار ہیں لیکن یہ چناب اب قنونی پچھلے میں فس گیا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں ایک جاچکہ دائر کی گئی ہے جس میں قنون کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ آیوگ اپ چناب نہیں کرا سکتا کیونکہ ہریانہ بیدان سوا کا کاریکرم ایک ورد سے بھی کم سمیہ کا رہ گیا ہے یہ جاچکہ یہ معاملہ پنچکولا کے اروندر سنگھ دھول دوارہ دائر ایک جنہیت جاچکہ کے مدنجر بھارتیا چناب یوگ کو کرنال بیدان سوا کشیطر کے لیے جاری چناب کاریکرم کو رد کرنے کا نردیش دینے کی مانگ کی ہے کرنال بیدان سوا سیٹ تیرہ مارچ کو پور مکہ منطری منوحلال کھٹر کے استیوے کے کارن کھالی ہوئی تھی ہریانہ میں بیدان سوا کے عام چناب اسی سال اکتوبر میں ہونے ہیں اروندر کمار ڈھول دوارہ چناب یوگ دتا ہریانہ سرکار کو دی گئی یاچکہ میں جن پرتین دیب ادینیم کی دھارہ 151 اے کے پراہدان اے کا حوالہ دیتی ہوئے کہا کہ یدی بیدان سوا کا کاریکل ایک ورشتے کم ہو چناب یوگ کے پاس اپ چناب کرانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے دوسری اور نیم یہ کہتا ہے کہ جو اکتی مکہ منطری بنا ہو اسی چھ مہینے کے اندر اس راجے کی ویدان سوا کا سودسے ہونا جروری ہے اس سے پہلے ممبئی کی اکولہ پسچن سیٹ پر 26 اپریل کو چناب ہونا تھا مگر اس سیٹ پر روک لگا دی گئی ہے چناب یوگ کے اس فیصلے کو ممبئی ہائی کورٹ میں چناتی دی گئی تھی کورٹ نے چناب ادھی سوسنا کو اس ادھار پر رد کر دیا کہ ویدان سوا کا کارکال پورا ہونے میں ایک سال سے کم سمیں بچا ہے اس کے بعد چناب یوگ نے 27 مارچ کو اس اکولہ پسچنک شیطر کی سیٹ پر اپ چناب پر روک لگا دی تھی کرنال اپ چناب کا معاملہ ہائی کورٹ کی رجسٹری میں درج ہے اور اس پر اگلے ہفتے سنوائی ہو سکتی ہے اگر اس پر روک لگا دی جاتی ہے تو مکہ منطری نائب سنگھ سانی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دوسری اور ایڈوکیٹ حیمت کمار نے بتایا کہ یدی معاملہ کول ایک سیٹ کا ہوتا تو چناب روکا جا سکتا تھا لیکن یہ معاملہ مکہ منطری سے جڑا ہے جنہیں چھ ماہ کے اندر چناب جیتنا ہے ایسے میں چناب یوگ کا ادھیکار ہے کہ وہ اپ چناب کروا سکتا ہے انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 1986 میں بھی بیوانی جلے کی تو شام سیٹ پر اور 1999 میں اڑیسا کے تطکالین مکہ منطری گریدر گمانگ کے لیے بھی ایک ورش سے کم قبضی کے لیے اپ چناب کرایا گیا تھا بہرحال معاملہ ابھی ہائی کورٹ میں ہے دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کس کے پکش میں آتا ہے اگر فیصلہ موجودہ مکہ منطری کے پکش میں نہیں آتا ہے تو ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں